ایک سب دی ریٹرن آف لالو سن کر کے آپ کو کیسا لگا اس بات کو لے کر کے اب دو پہلو اس کے بھی ہیں ایک پہلو یہ ہے کہ لالو پرساد نے ایک بار پھر سے ان ادھکاریوں کی لگام قسمی شروع کر دی ہے جو بے لگام ہو گئے تھے تو دوسری طرف جس طرح سے بیان آئے ہیں ان بیانوں کو لے کر کے یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں یہ ایک سیمپیتھی ہے لالو پرساد کے پرتی تو دوسری طرف اس بات کو لے کر کے نتیشک مارک کٹ گھرے میں کھڑے ہیں کیا ایک ایسے بیکتی جو کانون کے ایسی کنجے میں ہیں جو بیل پر ریہا ہیں انہیں سرکاری پروٹوکول کے تحت اس طرح کا کہا جا رہا ہے کہ بی آئی پی ٹریٹمنٹ دیا جا سکتا ہے بات یہی نہیں ہے اس کے علاوے بھی بہت ساری باتیں ہیں اور پرانیت دین کو یاد کرتے ہوئے نتیش کمار کے کفی بہت قریبی رہے امیت سنگھ نے لالو پرساد کے اس ایسے چے دوارہ چھاتا اڑھایا جانے پر اور اس کے بعد ان کے بیان پر کڑی پرتکریہ دی ہے اس پسٹ کیا ہے کہ ریٹرن آف لالو راج کرانے والے نتیش بابو اب یہ یاد رکھیں کہ بیہار کبھی بھونے ماف نہیں کرے گا کرسی کے لیے ایسا اس بات کو لے کر کے اب لالو پرساد جو کرنا ہے وہ تو ہو گیا لیکن نتیش کمار پوری طرح سے کٹ گھرے میں ہیں اور اس کو لے کر کے ایک الگ طرح کا سینٹیمنٹ بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اس کا جم کر ویروض ہوا ہے اور وہیں امیت سنگھ کافی مکھر ہو کر کے بولتے ہیں انہوں نے کیا کہا ہے آپ خود سن لیجئے اور کیسے انہوں نے یاد کیا ہے ان پرانے دنوں کو جسے لالو راج کہا جاتا تھا دیکھئے آج جو میڈیا چینلوں میں یہ خبر چل رہی ہے جو پولیس پدادھیکاری کا عدنی یا لالو جی کو چھاتا لے کر ان کی خاترداری کرتے ہوئے تو یہ بلکل نبے کی تسک کی یاد دلا گئی کہ بھائی یہ کتنے سامنطوادی ہیں ان کے بھے سے پدادھیکاری گن سب کے اندر ایک بھے بیابت ہو چکا ہے اور یہ یہ مطلب دکھانا چاہ رہے ہیں اور اس درس سے یہی اسپسٹ ہوتا ہے کہ اگر یہاں پورنطہ راج میں آ جائیں گے تو آدھرنیے لالو جی وہی لالو جی ہیں جو ریلیوں میں بیٹھ کے آئی ایس اور آئی پیس ادھیکاریوں سے کھینی رگڑوا کر کھاتے تھے ساماجی کاری کرموں میں ادھیکاریوں سے کھینی رگڑوا کر کھاتے تھے اور ایسے ادھیکاری ایسے پولیس پر ادھیکاری بتائیے اس سے بیہار کی چھوی کو کتنا دھکا لگا ہے بیہار کے ساسن پر ساسن کے چھوی کو کتنا دھکا لگا ہے اور میں آج ان کے بیان کو بھی سن رہا تھا بہت ہی آشرج ہوا وہ کر رہے تھے کہ میں اپنی سرکشہ میرے پاس ہتھیار تھا میں اپنی سرکشہ کے لیے چھاتا رکھا تھا وہ ایک بجرگ تھے اس لیے ان کو ہم یہ کیے بہت اچھی بات ہے کہ آپ کے مند میں بجرگ کے پرتی اتنا شممان ہیں لیکن جرہا یہ بھی بتانے کا دھکاری نہ ہوتے پریاس کریں گے کہ بھائی آپ کے کھانوں میں جب آپ کے سرناگت کوئی گریب بیکتی جاتا ہے تو ان کے ساتھ آپ یہی بیوہار کرتے ہیں جب اس طرح کی بیوہار اگر کرنے لگے آپ لوگ جیسے اکر مند پتہ دھکاری اگر کرنے لگے تو سائد ہمارے اسٹریٹ کی تو چھوی کتنی سودھر جائے گی میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ سارے پتہ دھکاری ویسے ہیں لیکن چند ایسے چاپلوس پناہ دھکاری کے چلتے اور یہ جو آدھرنیے لالو جی ہیں ویسے بیکتی کی چاپلوسی کر رہے تھے جنہیں بھارتیہ نیعالے میں اویوگ گھوشت کر دیا یہ رازنیتک اسکول سے نکال دیئے ہوئے چھاتر ہیں اب ان کی رازنیتک پاٹ سالہ میں ان کا کوئی کلاس نہیں لگ سکتا ہے یہ کہیں سے بید نہیں ہے بلکل عوید گھوشت کر دیا گئے ہیں بیل پہ چل رہے ہیں سجا یادتہ قیدی ہیں اور ان کی اتنی خاترداری اگر کیوں سرکار کو ویسے پناہ دکاریوں پر لنب کاروائی کرنے چاہیے کس حیثیت سے آدھرنیے لالو جی کو اتنی بڑی سرکشہ بیوستہ اور اتنا پروٹوکول ان کو دیا جا رہا ہے کیا میسیز دینے کا پریاس کر رہے ہیں کل ملا کر بیہار کی جنتہ سب کچھ دیکھ رہی ہے اور میں لالو جی سے یہ بینتی کرنا چاہوں گا کہ مانی آدھر لالو پرشاہ جی اگر آپ چاہتے ہیں کہ تیجسوی جی بیہار کے چیف مینسٹر بنے تو آپ کو یہ سامنتوادی بیچار دھارا تیاغ نہیں ہوگی انیتہ آپ تو بن چکے اب آپ کے پتر کے ہار میں حلدی لگنے والی بات نہیں ہے اگر یہ ویڈیو پسند آئی اور روہ بیہار کے رازنی اور بیہاریت سے سروکار رکھے نہیں تو سبسکرائب بٹن دبا کے چینل کے سبسکرائب کر لیں اوہ یہ گھنٹی با اوہ کرا بٹن دبا دیلا سے کل سٹیک اور مارک خبر روہ مفت میں مل جائے اگر روہ پترکارتہ کے ہمنی کے نیا پریوگ میں سہیوک کل چاہتا نہیں تو جوائن بٹن دبا دیں پیٹیم نمبر نوٹکلی 9386 816 7000 دھنے باگ